بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے اس چینل پہ تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سی ایس وان وان انٹر دیکشن تو کمپیوٹنگ شورٹ لیکچر سریز لیکچر سیونٹی سکس تو ایٹی اور اس ویڈیو میں اس لیکچرز میں جتنے بھی مجود ایم سے کیوز ہیں شورٹ کویشنز ہیں لاؤنگ کویشنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہائیلیٹ کریں گے اب پچھلی میں نے جتنے بھی ویڈیوز بنائی اگر آپ کو ان کی سمجھ آئی ہے تو ایک چھوٹا سا لائک اس ویڈیو پہ بھی سے ڈالیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے تو پہلا ہمارے پاس لیکچر جو یہاں پہ اس موڈیول میں موڈیول سیونٹی سکس ہے اس میں دو چیزیں ہمیں بیان کی ہوئی ہیں انہوں نے ایک ہے کلائنٹ سائیڈ دوسری ہے سرور سائیڈ کلائنٹ سائیڈ اور سرور سائیڈ میں ڈیفرنس جو ہوتا ہے وہ ہم نے یہاں پہ یاد کرنا ہے اور اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا نیچے جانے پڑے گا یہ جو چیز ہے یہ والی یہ اوپر والی ہے آپ نے نہیں کرنی یہ نہیں کرنی ہے اب جو کرنے والی ہے یہاں پہ وہ ہے کلائنٹ سائیڈ کلائنٹ سائیڈ کیا ہوتا ہے یہاں سے آپ کو کلائنٹ سائیڈ کا یہ نظر آ رہا ہوگا ایسی ایکٹوٹیز ہوتی ہیں جو ایک کلائنٹ یا ایک بروزر جو ہوتا ہے وہ پرفارم کرتا ہے میں جو ہوں نا وہ بروزر پہ کوئی بھی کری ڈال رہا ہوں تو میں کون ہوں کلائنٹ سائیڈ ہوں اب وہ جو بروزر کے اندر جو ویب سرور ہوتے ہیں وہ جو ایکٹوٹیز وہ اس ایکٹوٹیز پہ عمل کریں گے اور وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے وہ اس ویب سرور میں سے نکال کر دے وہ ہوتی ہے سرور سائیڈ ٹھیک ہے دونوں یہ آپ نے یاد کرنی ہے اتنی ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اتنا تک ٹھیک ہے جو کلائنٹ سائیڈ موڈل ہوتا ہے وہ بروزر ہوتا ہے جو سرور سائیڈ موڈل ہوتا ہے وہ ویب سرور ہوتا ہے ٹھیک ہے ویب سرور اور بروزر میں ڈیفرنس ہم نے پچھلی لیکچر میں دیکھا تھا اور اس میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ ریمائنڈ کروا دیتا ہوں جو بروزر ہوتا ہے وہ سمپل آپ کا بروزر ہے لائک گوگل ہے اس میں کوئی بھی آپ قویری ڈالو گے مطلب سرچ کرتے ہو کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہو تو جو وہ سرچ ریزلٹ دے رہا ہے اس میں سے نکال کے وہ ہے ویب سرور دونوں میں ڈیفرنس ہے تو اس کے بعد اس لیکچرز میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے جو میں نے بتائی ان چیزوں کو آپ نے یاد کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ نیچے آئیں تو یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں جو کہ مخفف ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور ان میں سے جو ایک سب سے پہلے یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ اڈیشنل پروگرام ریٹرن ان جاوہ لینگویج جاوہ جو اپلیٹس ہے نا اپلیٹس کا پروگرام اپلیٹس کا پروگرام کس میں لکھا ہوا ہے جاوہ لینگویج میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک اور تھا اوپر میں چھوڑ گیا ہوں جو لینگویج ہے نا جیوہ سکرپٹ ٹھیک ہے جیوہ سکرپٹ ایک لینگویج ہے یہ کس نے ڈیولپ کی تھی یہ نیٹس کےپ نے ڈیولپ کی تھی نیٹس کےپ کمیونکیشن لیمیٹڈ انہوں نے ڈیولپ کی تھی یہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے ایمپورنٹ ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی یہاں پہ اس کے بعد جو سسٹم فلیش ہے فلیش سسٹم جو ہے وہ کس نے ڈیولپ کیا تھا میکرو میڈیا نے ڈیولپ کیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پکچرز ایڈ ہوئی ہوئی ہیں اس جو کہتے ہیں کہ اس فائل میں اس لیے یہ دوسری طرح سے ہائیلیٹ نہیں ہو رہا جس طرح سے ہم پہلے کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا بہتا ہائیلیٹ کر کے بتا رہا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آجتا ہے سی جی آئی سی جی آئی کا آپ نے مخفف یاد کرنا ہے کہ کومن گیٹوے انٹرفیس ٹھیک ہے سی جی آئی کیا ہوتا ہے کومن گیٹوے انٹرفیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سرور سائٹ جو ایکٹوٹیز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایمپورنٹ ایم سی گوزے کو اور یہ ہے وہ ہے جاوہ سرور پیجز جس کو ہم جو شورٹ فارم ہے جے ایس پی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جاوہ سرور پیجز یہ آپ نے یاد کرنا ہے اس کے بعد ہوتا ہے ایکٹیو سرور پیجز ای ایس پی ٹھیک ہے دونوں میں اب میں آپ کو بتا دوں یہ سارے ایم سی گوز تو شورٹ کوشنز کے لحاظ سے ایمپورنٹ ہے یہ جو یہاں پہ شورٹ کوشنز جو دیئے ہوئے مخفف ٹھیک ہے ایکٹیو سرور پیجز ای ایس پی کو ظاہر کرتا ہے اس کے بعد پی ایچ پی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی ایمپورنٹ ہے اس پورے لیکچرز میں سے پی ایچ پی اور جو اوپر ہم نے دیکھا کہ جاوہ سکرپٹ کو کس نے ڈیولپ کیا تھا نیٹسکیپ کمیونکیشن لیمیٹر نے تو اس کے بعد پی ایچ پی موسٹ ایمپورنٹ ہے ٹھیک ہے دوسرا بھی آئے ہوئے ہیں ایک دو دفعہ لیکن وہ ان سے کام ایمپورنٹ ہے بہت زیادہ ایمپورن جو پی ایچ پی ہے یہ ظاہر کرتا ہے پرسنل ہوم پیج ٹھیک ہے اس کو پہلے پرسنل ہوم پیج کہتا تھے اب اس کو جو ہے وہ ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر بھی بولتے ہیں لیکن آپ نے پرسنل ہوم پیج والا یاد رکھنا ہے کیونکہ آپشن میں یہی دیا ہوگا اس کے بعد جناب یہاں پہ آپ نے کچھ بھی یاد نہیں کرنا ہے آپ پڑھ سکتے ہو ٹائم ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ موڈیول سیونٹی سیونٹ میں دیکھیں تو اس میں ہے لیئرڈ اپروچ ٹو انٹرنٹ سوفٹوئیر یہاں پہ اس موڈیول میں بہت زیادہ تین چار موڈیول جو آنے والے بہت زیادہ امپورنٹ ہے ٹھیک ہے ایم سی گوز شورٹ کشنز کے لحاظ سے ہر موڈیول میں سے ایک ایم سی گوز آئے گا ایک شورٹ کشن لازمی آتا ہے ٹھیک ہے ایم سی گوز یا شورٹ کشن لازمی آتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن لیئر کی جو ہے نا وہ کتنی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سیمپل یہاں پہ چار لیئرز دی ہوئی ہیں چار لیئرز ہیں ٹھیک ہے دیر آر فور لیئرز ایک ہوتی ہے اپلیکیشن لیئر یہ سارا نام سے ظاہر کرتا ہے لیکن ہم ان کو ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے دوسری ہوتی ہے ٹرانسپورٹ لیئر ٹھیک ہے تیسری ہوتی ہے ہمارے پاس نیٹورک لیئر اور جوتی ہوتی ہے لنک لیئر ٹھیک ہے یہ چار لیئرز جو ہے نا کمیونیکیشن میں یہ آپ نے یاد کرنی ہے کہ کمیونیکیشن سوفٹر میں جو لیئرز ہیں وہ کون سی چار ہیں اپلیکیشن ٹرانسپورٹ نیٹورک لنک لیئر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ان کو باری باری جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ ڈسکس بی کریں گے یہاں پہ نا اس چیز کو غور سے سنیے گا اگر آپ غور سے سنو گے نا تو نیکسٹ ٹو موڈیوز آپ کے ایسے ہی ہو جانے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک میسیج ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس چار لیئر سے ایک میسیج ایک پہلا جو میسیج ہوتا ہے نا میسیج ٹیپیکل ایریجنیرز ان دی اپلیکیشن لیئر اب جو ایک میسیج ہوتا ہے وہ کہاں پہ بنتا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے اپلیکیشن لیئر سے شروع ہوتا ہے ان کی ترتیب آپ نے یاد رکھنی ٹھیک ہے اپلیکیشن لیئر سے میسیج شروع ہوا تین یہ پاس ڈاؤن ہوتا ہے تو یعنی ٹرانسپورٹ لیئر کے ذریعے یہ نیٹورک لیئر تک جاتا ہے ٹرانسپورٹ لیئر نام سے ظاہر کرتی ہے کہ میسیج کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے کس طرح اپلیکیشن لیئر سے نیٹورک لیئر کی طرف جب یہ نیٹورک لیئر تک پہنچتی ہے تو وہاں پہ جو اس کی پرپیریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ فائنلی جو ہے نا وہ میسیج وہ ٹرانسپورٹ کری جاتا ہے لنک لیئر کو جو کہ انڈ والی فورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو میسیج رسیڈ ہوتا ہے لنک لیئر میں اس کا ایک خاص دسٹینیشن ہوتا ہے اس کے پاس پیچھے جانے کے لیے بھی ایک خاص اڈریس ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے اب سمجھ آپ کو آئی ہوگی کہ ایک میسیج ہے وہ اریجنیٹ ہوا اپلیکیشن لیئر سے ٹرانسپورٹ لیئر کی مدد سے وہ ٹرانسپورٹ ہوا ہے نیٹ ورک لیئر تک نیٹ ورک لیئر میں وہ پریپیئر ہوا ہے اور اگین اس کو ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے لنک لیئر میں ٹھیک ہے جہاں پہ اس نے اپنا کام دکھانا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس چیز کو نا اچھے سے کر لینا ہے جو یہ چیز ہے ٹھیک ہے میں اس کو ہائلائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے اتنا کر لینا ہے اچھے سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کی نا میں آپ کو بتا رہا ہوں اگین کہ آپ نے اس کی جو ترتیب ہے نا وہ نہیں بھولنی ترتیب سیم رکھنی ہے پہلے ہی اپلیکیشن لیئر میں میسج اریجنیٹ ہوا دین ٹرانسپورٹ مدد کی یا لیئر کی ایلپ سے اس نے کیا کیا ٹرانسپورٹ کیا میسج کو نیٹورک لیئر میں وہاں پہ یہ پریپیر ہوا اگین ٹرانسپورٹ کیا گیا لنک لیئر میں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اب ان کو آگے ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس سے موڈیول میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ نا آپ کو میں زیادہ پڑھنے کا نہیں بلکہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے نا یہاں پہ یہ ٹیبل ہے کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں آپ اگر آپ یہ ٹیبل کر رہتے ہونا تو آپ کا یہ موڈیول ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ اپلیکیشن جو لیئر ہے اس کا یہاں پہ کام لکھا ہوا ہے ہمارے پاس کہ پریپیر میسیج اینڈ پروائیڈ ڈیسٹینیشن اڈریس ٹھیک ہے اب اس میں ایم سی گز اس طرح سے آتا ہے کہ وہ کون سی لیئر ہے جو میسیج کو اڈریس پروائیڈ کرتی ہے مطلب کہ میسیج کہاں پہ جانا ہے یہ کون سی لیئر بتاتی اسے تو یہ اپلیکیشن لیئر ہوتی ہے ٹھیک ہے وہیں پہ میسیج پریپیر ہوتا ہے وہیں سے اس کو ایک ڈیسٹینیشن ملتی ہے ایک ڈریس ملتا جہاں پہ اس نے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے پاکٹ کا کنسیپٹ یہ ایم سی گوز ایک ہے بہت ہی امپورنٹ ہے اس میں پاکٹ کا کنسیپٹ آتا ہے کہ وہ کون سی لیئر ہے جس میں میسیج کے پاکٹ بنتے ہیں یا چوب سنٹو پاکٹ کرتی ہے کون سی لیئر ہے تو وہ ہے ٹرانسپورٹ لیئر ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو تھرڈ لیئر آتی ہے وہ ہے نیٹورک لیئر یہ کیا کرتی ہے سائن انٹر میڈیئیٹ اڈریس ٹو ایج پاکٹ اب اپلیکیشن نے کیا کیا تھا ایک میسیج تھا اس کو بنایا اس کو ایک اڈریس دے دیا پوری پورے مطلب پورے جو اپلیکیشن تھی اس کو پورے ڈیٹا کو ٹرانسپورٹ میں جب وہ ڈیٹا آتا ہے تو وہ اس کو پاکٹس میں تقسیم کر دیتی پیکٹس میں ٹھیک ہے پیکٹس اس مطلب چھوٹے چھوٹے اس کے حصے بنا دیتی ٹرانسپورٹ لیئر تاکہ آسانی سے ٹرانسپورٹ ہو سکے دین جو نیٹورک ہوتا ہے اگین اس کو جو انا وہ جو چھوٹے پاکٹس ہوتے ہیں ان کو انٹر میڈیئیٹ جو انا اڈریس پروائیڈ کرتا ہے ایک چھوٹا اڈریس پروائیڈ کرتا ہے جو اسے جو انا وہ ٹرانسپورٹ سے لنک لیئر تک لے جانے میں مدد کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو لنک لیئر ہوتی جب یہاں پہ میسی پہنچ جاتا ہے تو لنک لیئر کیا کرتی ہے کہ وہ جو پیکٹس تھے ان کو ان کے مین جو اڈریس ہوتا ہے اس پہ پہنچا دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس ٹیبل کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا جب بھی اس کا ڈیفرنس آپ سے پوچھا جاتا ہے ڈیفرنس بھی پوچھا جاتا ہے ثری مارس ٹھو فائی مارس کے قویشنز میں تو آپ نے اسی جو یہاں پہ پوائنٹس بنائے ہوئے نا اسی کو بیان کر دینا ہے ٹھیک ہے اپنے لفظوں میں بیان کر دینا کچھ بھی نہیں ہوتا پورے مارکس مل جائیں گے نشاء اللہ ٹھیک ہے اس کے بعد جناب یہاں پہ کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ شروع ہو جانا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے اچھے سے پڑھنا ہے اس کو اس میں سارا لکھا ہے کہ اپلیکیشن لیئر جو ہے وہ یوز ہوتی ہے میسیج کو بنانے میں ٹھیک ہے اس کو ایک سپیشل اڈریس دیتی ہے دین جو ٹرانسپورٹ لیئر ہوتی ہے وہ اس کو پاکٹس میں چوپس کرتی ہے دین جو وہ اس کو کیا کر دیتی ہے ٹ ٹرانسپورٹ کر دیتی ہے لنک نیٹورک لیئر کی طرف دین جو نیٹورک لیئر ہوتی ہے وہ ان پاکٹس کو ایک اور اڈریس دیتی ہے جو کہ انٹرمیڈیٹ اڈریس ہوتا ہے ہر ایک کو آئی پی اڈریس آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے دین وہ جو ہوتے ہیں وہ لنک لیئر تک پہنچتے ہیں اور لنک لیئر جو ہوتی ہے وہ ان کو جو وہ نیٹورک لیئر اسے ایک اڈریس دیتی ہے اس اڈریس تک انہیں پہنچا دیتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا چیز پاک کا concept ٹھیک ہے یہاں پہ ہے کہ transport layer adds sequence numbers to the small segments it produces so that the segments can be resemble to the message destination then it hands these segments known as pockets to the network layer ٹھیک ہے transport layer کا ہی concept ہے جس میں pockets جو ہیں وہ بنیں گے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد کرنی ہے اس کے بعد اگر ہم نیچے دیکھیں موڈیول سیونٹی نائن میں تو یہاں پہ ایمپورنٹ ایم سی گوز ہے پہلا یہ ہے کہ نیٹورک اور لنک لیئر کا جو کمبینیشن ہوتا ہے اس سے کیا چیزیں بنتی ہیں انٹرنیٹ روٹرز ہوتے ہیں وہ اسے ڈیویلپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور انٹرنیٹ روٹرز ہوتے ہیں انہیں ایک فارورڈنگ ٹیبل دیتا ہے جو کہ ٹرانسپورٹ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی وہ کی ہوتا ہے فارورڈنگ ٹیبل مطلب کہ جو اس نے پاکٹس بنایا تھے ہماری نیٹورک لیئر نے ٹھیک ہے پاکٹس کو چھوٹے چھوٹے اسوں میں ایک سپیشل ایڈریس دیا تھا نا تو ان ایڈریس کو خاص ڈیسنیشن پر پہنچانے کے لیے جو ایڈریس ہوگا ٹھیک ہے وہ اس ایڈریس کا تیین کرنے کے لیے ان کے پاس ایک فارورڈنگ ٹیبل ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہیں اور پیکٹس کو فارورڈ کر دیتے ہیں جو کہ لنک لیئر تک آتے ہیں پھر لنک لیئر جو ہوتی ہے وہ روٹر کو یوز کرتے ہوئے ان کو جو ہے نا وہ آگے فارورڈ کر دیتی جہاں تک انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک کمپورنٹ ایم سی گوز ہے ٹھیک ہے یہ ایم سی گوز کے علیہہ سے ایمپورنٹ ہے اور جو لیئرز ہیں وہ ساری شارٹ کوشنز کے علیہہ سے بھی بہت زیادہ ایمپورنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر دیکھیں نا آپ تو یہاں پہ ایم سی گوز ہے کہ دی لنک لیئر ہیزی رسپونسیبیلٹی آفر ٹراسفرنگ دی پیکٹ اب پیکٹ بنانے کا کام کس کا ہے بھلا پیکٹ بنانے کا کام ہمارے پاس جو سینکڈ ہمارے پاس لیئر آتی ہے نیٹورک لیئر اس کا کام ہوتا ہے ساری نیٹورک لیئر نہیں جو ہمارے پاس سینکڈ نمبر پہ آتی ہے مجھے بھی بھول گئی ہے ہمیں دوبارہ دیکھتے ہیں اوپر جا کے ہاں ٹرانسپورٹ لیئر ٹرانسپورٹ لیئر جوتی ہے وہ کہہ کرتی ہے چوپس کرتی ہے میسج کو انٹو پاکٹس تین جوتی ہے لنک لیئر اینڈ پہ لنک لیئر کا کام ہوتا ہے کہ ان پیکٹس کو جو وہ ٹرانسپورٹ کر دے ٹھیک ہے دونوں میں ڈیفرنس یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے پاس ٹرانسپورٹ لیئر ہے وہ پاکٹ بناتی ہے لنک لیئر پاکٹ ٹرانسپورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ایمپورنٹ ایم سی کو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ کہ فور انسٹرنس یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ یہ فور انسٹرنس ایف دی نیٹورک ایز این ایدھر نیٹ دا لنک لیئر سپلائیز سی ایس ایم ای سی دی ایڈ ایف دی نیٹورک ایس ایس ایم ای سی اے تو اگر تو نیٹورک جو ہے وہ ہمارے پاس ایدھر نیٹ ہے ایدھر نیٹ ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ کیا ہوتا ہے لانگ ڈسٹنسز پہ کمپیوٹر کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کرنے والی چیز ایدھر نیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وای فائی سے نہیں بلکہ وہ ایک سافٹر کے ذریعے ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے میں مطلب آپ کے کمپیوٹر میں کوئی سافٹر انسٹال بھی کر سکتا ہوں آپ کے کمپیوٹر کا پورا اکتہار میرے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتی ایدھر نیٹ اور اس میں سی ایس ایم اے سی ڈی یوز ہوتی ہے اور جو وائی فی نیٹورک ہوتا ہے اس میں سی ایس ایم اے سی اے یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایمپورنٹ ایم سی گوز ہیں دونوں ٹھیک ہے اس کے بعد جناب یہاں پہ دوبارہ وہی پاکٹ کا کنسپٹ دیا ہوا ہے اس چیز کو آپ نے ایک دفعہ لازمی پڑنا ہے ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے یہاں سے یہ آپ نے لازمی پڑنی ہے ایک دفعہ نیچے تک ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ موڈیول ہے نا ایٹی موڈیول ایٹی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نا موڈیول میں دو چیزیں ہیں پہلی جو نا وہ ہے ٹی سی پی جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس میشن کنٹرول پروٹوکول ای پی مطلب کے انٹرنٹ پروٹوکول ٹھیک ہے تو فرسٹ افال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے یہاں پہ پہلے ایک ایم سی کو دیکھ لیتے ہیں وہ ہے اوپن سسٹم انٹر کنیکشن جس کو او ایس آئی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ڈیولپ کس نے کیا تھا انٹرنیشنل آرگنیزیشن فور سٹینرڈائزیشن اس نے اس کو ڈیولپ کیا تھا یہ دو چیزیں یاد رکھنی ایک تو او ایس آئی مخفف یاد رکھنا ہے دوسرا اس کو ڈیولپ کس نے کیا تھا یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد Ru道ل جو پروٹوکول ہمارے پاس ہے اور انٹرنیشنل پروٹوکول ہے یہ دو نیمز ہیں پروٹوکول کے ٹھیک ہے اور اس کو ان کے پروٹوکول ان کی انٹرائی کولیکشن کی وجہ سے ان کو ٹی سی پی اور آئی جو هنا وہ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے جو ٹی سی پی ہوتا ہے 저기 ترانس میشن کنٹول پروٹوکول تھیک ہے اس کے آپ نے مخفف یاد کرنا ہے انٹرنٹ پروٹوکول کا بھی مخفف یاد کرنا ہے ٹھیک ہے جو ٹی سی پی ہوتا ہے وہ blocking vision of transport layer یعنی transport layer کا ایک version ہوتا ہے ٹی سی پی اور udp بھی transport layer کا ہی version ہوتا ہے اس کو بھی نیچے دیکھ لیتے ہیں udp کیا ہوتا ہے کہ user data gram protocol ٹھیک ہے اگر ایک آپ کے پاس application layer ہے ٹھیک ہے اس کے آگے transport layer میں اس کا جو ورزن بن رہا ہے ٹھیک ہے لائک اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اپلیکیشن لیئر ہے اس کے آگے دو آپ کے پاس ٹرانسپورٹ لیئر کے دو ورزن ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ٹی سی پی یہ ورزن کس کے ہیں ٹرانسپورٹ لیئر کے اپلیکیشن لیئر کے نہیں ہے یہ ٹرانسپورٹ لیئر کے ہیں یہاں پہ ٹرانسپورٹ لیئر ہے ٹھیک ہے تو ٹی سی پی ہے دوسرا UDP ہے TCP جو ہوتا ہے وہ more reliable ہے اور less efficient جو UDP ہے وہ more efficient ہے less reliable ہے تو یہاں پہ اس کا difference آپ نے یاد کرنا ہے میں آگے اس کی main difference بھی بتاؤں گا TCP more reliable ہے لیکن efficiency کم ہے UDP کی efficiency بہت زیادہ ہے لیکن reliable جاہا ہے وہ بہت زیادہ less ہے آگے ان میں دو مجید اس میں difference جو ہے نا وہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ آپ کو آپ نے یہاں سے پڑھنا start کرنا ہے اور ان کے difference دیکھتے جانا میں آپ کو اپنے لفظوں میں سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں کہ جو پہلا difference ہے TCP اور UDP میں وہ یہ ہے کہ جو TCP ہوتا ہے جب بھی وہ مطلب کوئی message send کرنے لگتا ہے تو وہ اس کو message سے پہلے ایک مطلب اس کو کیا کرتے ہیں کہ destination provide کر لیتا ہے یعنی connection provide connection attach کر لیتا ہے message send کرنے سے پہلے transport کرنے سے پہلے connection جو ہوتا ہے نا وہ establish کر لیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ message صحیح طرح پہنچ جاتا ہے اب جو UDP ہے وہ کیا کرتا ہے وہ یہ جو send کرنے سے پہلے جو connection ہوتا ہے وہ establish نہیں کرتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے UDP does not establish such connection prior to sending a message ٹھیک ہے تو یہ ایک difference ہے اور اس وجہ سے جو ہے UDP کو ہم کیا بولتے ہیں connection less protocol بھی بولتے ہیں مطلب کہ یہ message send کرنے سے پہلے connection نہیں کرتا اس میں ایک اور difference ہے دونوں میں وہ یہ ہے کہ TCP جو ہے نا وہ transport layers that the region and destination work together by means of acknowledgement and packet re-transmissions مطلب کہ TCP جو ہے جب وہ message transport کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے again وہ check کرتا ہے کہ آیا کہ یہ جو message تھا وہ اپنی destination تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں re-transmissions بولتے ہیں اگر نہیں پہنچا ہے وہ دوبارہ اس message کو transport کر دیتا ہے لیکن اس وجہ سے جو TCP ہوتا ہے اس کو ہم reliable protocol بولتے ہیں کہ مطلب اگر ایک دفعہ message نہیں پہنچا ہے تو وہ دوبارہ again re-transmit کر دے گا لیکن جو UDPF وہ اس میں یہ re-transmission کی services ہیں وہ نہیں ہوتی اس وجہ سے جو UDPF وہ unreliable protocol ہے اس کے بعد ایک اور جو difference ہے وہ یہ ہے کہ TCP اور UDP میں جو TCP ہوتا ہے وہ ایک flow control جو ہوتا ہے وہ provide کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب flow control کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ کون سے rate پہ کس rate پہ جو ایک message ہے وہ ایک مطلب ایک خاص جگہ پہ پہنچے گا جو اپنی destination پہ کب پہنچے گا یعنی ایک flow rate ہوتا ہے کہ message کے transmit رونے کا جو rate ہے وہ کتنا ہوگا ٹھیک ہے اور جو UDP ہے وہ اس لحاظ میں بڑا poor choice ہے اور وہ اس کو نہیں بتاتا ہے ٹھیک ہے وہ اس چیز کو نہیں بتاتا ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ UDP اور TCP میں جو difference ہے تین چار یہ آپ نے یاد کر لینے آپ نے یہ table یاد کرنا ہے لازمی یہ والا table ٹھیک ہے یہاں سے highlight نہیں ہوگا لیکن آپ نے یہ table یاد کرنا ہے جس میں یہ ہے کہ TCP more reliable less efficient UDP more efficient less reliable یہ دو difference یہاں پہ ہیں نیچے آپ پہ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ reliable کیوں ہیں اور unreliable کیوں ہیں یہ ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد کرنی ہے اس کے بعد forwarding اور rooting جو ہے نا ان میں difference یاد کرنا ہے forwarding نام سے ظاہر کرتا ہے کہ which involves relaying pockets through the internet مطلب کہ انٹرنیٹ پہ package کو relay کرنا ہے چھوڑ دینا ہے forward کر دینا ہے جبکہ rooting جو ہوتا ہے which involves operating the layers forwarding table to reflect changing conditions rooting ہے کہ اگر changing condition کرنی پڑتی ہے کوئی تو وہ کیا کر دیتا ہے layer کو update کر دیتا ہے forwarding table کے جو layers ہیں ان کو update کر دیتا ہے اس کو ہم rooting بول دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اور اس میں کونھی چیز ہے یاد کرنے والی ٹھیک ہے اس میں کرنے والی نہیں ہے ٹھیک ہے next modality one ہے یہ بہت important modality اس کو next ویڈیو میں انشاءاللہ discuss کریں گے detail کے ساتھ i hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کنجوسی کرتے ہیں آپ لوگ like کرنے میں تو کنجوسی نہ کیجئے گا subscribe کیا کریں اور like بھی کیا کریں کیونکہ اس سے ہی ہمیں inspiration ملتی ہے تو ملیں گے next ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ